ہیلو ایبری وائن رادے رادے کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہی ہوں گے اور سوست ہوں گے آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے چینکو سوم فیملی ولاغ میں تو یہاں بنا رہی ہو ناستہ ناستے کی تیاری ہو رہی ہے ناستے بن رہا ہے اپما اپما کی ریسیپی شیئر کر چکی اس لئے ڈیٹیل میں نہیں کیا سبی کو زیادہ تر بنانا آتا ہے لیکن بہت اچھا اور ہیلڈی ناستہ ہو جاتا ہے ہیلو ایبری وائن تو یہاں پہ دیکھئے اپما بنا دیا ہے میں نے ناستے میں بھی ملہ بن رہا ہے بنا نہیں ہے اور ادھر سائیڈ بن رہی ہے دیکھئے میں بیک کیمرے سے دکھا یہ ہے میری چائے جو ابھی دیمی دیمی گیس پر پک رہی ہے تھوڑی سی چائے کیونکہ میں اکیلی ہی تو پینے والی ہوں اور ادھر ہے اپما بن رہا ہے میرا تو بس پہلے کروں گی ناستہ اس کے بعد میں اور کچھ کام ملے کیونکہ کہتے ہیں پہلے پیٹ پوجہ کرنی چاہیے اس کے بعد میں کام دوجہ کرنا چاہیے اور آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ صبح صبح ناستہ وغیرہ کر لیتی ہوں نا تو پھر اینرجی سے آ جاتی ہے اور پھر پورا دن اچھے سے کام میرا ہو جاتا ہے پانچ چھ دن ہے پانچ چھ دن ہے مجھے سارا کام کمپلیٹ ایک دن فینس کرنا ہے تو باس ہمارا اپما بن کے ہو گیا ریڈی اور اب ڈال کے پلیٹم پھٹا پر ناستہ کروں گی ایشو کی تیاری ہو رہی ہے نا نیکی اور کام میں لگی ہے وہ بھی کیونکہ دونوں ہی کام میں لگے ہیں گھر کا کام جو اس کو ختم کر کے مارکیٹ جاؤں گی آج موسم تھوڑا ٹھیک ہے مدلگ کھل گیا ہے ابھی تو اس ٹیم پہ تو ساپ سا لگ رہا ہے جیسے کپڑے بھی مسین بھری پڑی ہے کیوں کہ جو گھر سے آئی تھی میں تھوڑے سے وہ بھی تھے اس کے بعد میں جو نئے کپڑے کچھ ہیں میرے بعد میں ہی سوٹ سلوا دیئے تو جب میں ٹیلر کے ہاں سے کپڑے آتے ہیں تو ان کو بنا دھوئے نہیں پہنتی ہوں مطلب تو چار پا سوٹ وہ بھی ہیں ان کو بھی الگ الگ اور پہلی بار دھوئے جائیں گے تو ان کو ایک دم سے الگ الگ پانی میں نکالنا پڑے گا کیوں کہیں کسی کا کلر وغیرہ نہ نکلے اب ایک کیوں کہنے کی عادت اور پڑ گئی ہے مجھے پہلے تو سج بولنے کی بولتی رہتی تھی ویڈیو میں اب کیوں بولتی ہوں تو پھر سب کمنٹ کریں گے کہ کیوں کیوں کرتی رہتی ہے ایک ہو جاتا ہے نا کچھ بولنے کی حیوٹسی ہو جاتی ہے تو وہ ہی ہو گئی ہے تو بس سب کو اور دیکھوں گی جو کلر وغیرہ کہ اگر کچھ رہے گا نا تو اس کو نمک کے پانی میں بھیگو کے رکھوں گی جتنے بھی کورٹن کے کپڑے ہیں ویسے ہمیں سب کو ہی پہلے نمک کے پانی میں 3 سے 4 گھنٹے بھیگو دینا چاہیے اس کے بعد میں ہی ہمیں دھونا چاہیے جس سے کہ اس کے کلر وغیرہ ہیں وہ فیڈنا ہو کیونکہ نمک کے پانی میں دھونے سے نا کلر وغیرہ اتنا زیادہ جاتا نہیں ہے ویسے تو بولتے ہیں تکان والا بھائیہ تو کہ پوری رات بھیگو کے رکھو اتنے میں ہو جاتا ہے بس وہ کام کروں گی تو اسی لئے پہلے سوچا سب سے پہلے ناستہ بنا لیتی ہوں کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا بناوں پرانٹھا بغیرہ کھانے کا بلکل بھی دور دور تک موڈ نہیں ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلیے اپما بناتی ہوں اپما تھوڑا ہلکا رہے گا اس کے بعد دفیر میں پھر وہی چاول بغیرہ کچھ دیکھتی ہوں جو بھی بناوں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے پہلے ناستہ کر لیتے ہیں اور آپ بھی آ جائیے چائے ناستے پہ ہمارے ساتھ اپما کھانے کے لیے تو میں فٹا فٹو اپنا پلیٹ میں ڈال لیتی ہوں ایک دب اچھا بنا ہے کھلا کھلا ٹیسٹ میں تو کھانے کے بعد ہی پتا چلے گا نمک وغیرہ کا کیا ہے ویسے تو اپما میں جیادہ مسالے وغیرہ تو کچھ ڈلتے نہیں یہ سیمپل سا بنتا ہے اس لئے صحت کے لیے کافی اچھا بھی ہوتا ہے اور ہیل دی بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی مسالے وغیرہ نہیں ہے سیمپل ہی بنے گا نمک اور ہری مرچی وغیرہ رائی میں تھڑکا آج میرے پاس کڑی پتا نہیں تھا وہ میں نے ڈالا نہیں ہے کیونکہ صبح گومنے کے لیے بھی ابھی نہیں جائے جارہا پیروں میں پین ہو رہا ہے بہت زیادہ لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹھ کے کام کروں گی تو چلیے پہلے ناستہ کر لیتی ہوں آجائے آپ لوگ بھی ناستہ کر لیجئے ایشو تو ابھی باہد میں کرے گی کیونکہ لڈو کو پہل جی نھوائے گی آج کل وہی نھوا دیتی ہے میرا یہ رہتا ہے نا کہ کام میں تھوڑا سا مجھے لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ کہ ممی میں ہی نھوا دوں گی لڈو کو پہل جی میں پوجا کر دوں گی اور مجھے یہ رہتا ہے سارے دن ملک کام میں وہی بن جاتے ہیں دو ڈھائی دھانے کے لیے تو اس وجہ سے پھر میں آج اکیلی ہی ناستہ کر رہی ہوں گننگ پنگکو کے بینا بہت سونا سونا گھر ہو رہا ہے سارے دن آپ دیکھ سکتے ہو سوپے بغیرہ یہ سب ایسے ہی سیٹ رکھا ہوا ہے سمان اور یہاں پہ کولر کی جرورت نہیں ہے کیونکہ موسم اچھا تھنڈا ہو گیا ہے تو اب اس کو صاف کر کے میں رکھ دوں گی اور جو گھاس رہتی ہے نا کولر کی میں اس کو ہر سال ہی چینج کرتی ہوں تو اس بار نیا کولر لیا تھا لیکن گھاس اب بیکار ہو گئی ہے کیونکہ یہ مٹی وغیرہ جیسے بھر جاتی ہے نا ساف کتنا بھی کر لو لیکن ہو ہی جاتی ہے گندی اگلے سال تک اس کو اگر ایسی ہی چھوڑ دیں گے تو یہ کولر کے جو ڈھکن ہے نا آج کل کے جالی والے آ رہے ہیں تو ان کو یہ خراب کر دے گی پوری سال لگے جنگ اور زیادہ لگ جائے گا پہلے کیا رہتا تھا تھا تھوڑے سے نا الگ طریقے کہ ڈھکن آتے تھے جو دروازے ہی رہتے تھے کولر کے اب یہ جادہ تر جالی والے ہی آتے ہیں آپ چاہے سستہ لے لیجئے چاہے مہنگا لے لیجئے تو بس آج اس کو بھی نکال کر کے ساف کر دوں گی کولر کو ویسے پانی وغیرہ تو بھرا نہیں ہے ساف پڑھا ہے لیکن جو گھاس وغیرہ ہے اس کو کر کے اب اس کے بعد میں جو یہ دروازے ہیں ان کے اوپر مجھے کرنا ہے کالا پینٹ تو یہ کالا پینٹ ابھی مجھے ٹائم نہیں ملے گا ابھی نہیں کروں گی اب تو میں اس کو دیپاولی کے بعد ہی کروں گی کیونکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تو میں ہر سال ایسی ہی پہلا کولر تھا اس پہ پورے پہ پینٹ کر دیتی تھی لیکن پورا نا یہ ابھی اچھا ہے ٹھیک ہے اس میں جرورت نہیں ہے لیکن یہ جو تینوں دروازے اس کے اس پہ مطلب جنگ لگ گیا ہے پانی کی وجہ سے تو اس وجہ سے اس کے اوپر کروں گی اس کے بعد اس کو سیٹ کر کے پیک کر دوں گی کیونکہ دیکھیں چیز اگر ایک بار لی جاتی ہے اس کو ہم اچھے سے کیر کرتے ہیں تو تھوڑا لمبے ٹائم چلتا ہے نہیں اگر کیر کریں گے اس کی تو وہ جلدی ہی خراب ہو جائے گا اور میری تو عادت یہ ہے کہ ایک بار چیز کو لے کے بھئی اس کو کم سے کم ایسے کولر وغیرہ تو زیادہ نہیں باقی کی چیز کو تو دس پندرے سال چلا اس کے بعد ہی اب دوبارہ چینج ہوگا کیونکہ اس سے پہلے چینج کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا بار بار پیسہ ڈالتے رہو اور ویسے بھی اتنے پیسے تو ہے نہیں ہے کہ بھئی ہر چیز کو ہم ہر سال خریدتے رہے نہیں نہیں کیونکہ ہم جیسے ہوتا ہے نا نورملی فیملی میمبروں کو تو ایک بار چیز ہی کافی مشکل سے خریدی جاتی ہے تو بس یہاں کولر بھی ہو گیا اس کے بعد آج دونر روم کو کروں گی کلین اچھے سے اور صبح ہی جلدی سے ہی مطلب اٹھ کے ناستہ وغیرہ میرا ہوئی گیا پردہ یہاں سے ہٹا دیئے ہیں روڑ وغیرہ اب اچھے سے صاف کر کے تھوڑے بہت جالے ایسے تو ہمیسا کرتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ نام ہو جاتا ہے کہ دیپاولی سے پہلے اچھے سے صفائی کریے تو باقی کا اتنا گندہ گھر تو نہیں ہو رہا ہے کہ جھا لے بغیرہ تو ہمیسا جھاڑو بغیرہ تو لگتا ہی ہے کپڑا بھی لگتا ہے دروازے کھڑکی پہ لیکن پردے بغیرہ ہٹیں تو اور اچھے سے ہو جائے گا اور یہ جو اوپر لگے ہوئے گتے لگا رکھیں میں نے سیسے میں سے اندر کمرے میں دھوپ آ جاتی تھی گرمیوں میں تو ابھی بھی ویسے میں سوچ رہی تھی کہ سردیاں کا سیجن آئے گا تو نکال دیتی لیکن ایشو کے نئے ممی باہر سے عجیب سا چاند نہ آتا رہتا ہے پردے میں سے بھی تو یہ میں نے ابھی ایسے ہی چھوڑ دیئے ہیں ان کو باہر سے نکال کے اور جب بالکنی صاف کروں گی تو ہٹا کے کر دیوں گی اب یہاں دوسرے روم میں آ گئی ہیں اس کے بھی پردے ہٹا دیئے ہیں اور ادھر مسین مطلب لگائی ہوئی ہے جتنی بھی ایکسٹرا کپڑے ہیں جیسے کمپیوٹر ٹیول کے نورمل ٹیول کے کپڑے یہ سب میں ہٹا کر کے سب کم اس میں ڈال دیا ہے ادھر مسین لگا کے کپڑے بھی دھو دیئے دیکھ رہے ہوں گے آپ بیڑ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کچھ سوک گئے ہیں پردے میرے اور یہاں میں دونوں کمرے دھو گی آج کیونکہ اوپر سے جب صفائی ہوتی ہے تو چھوٹے موٹے یہ جالے ادھر ادھر گھوچ جاتے ہیں جو پوچے میں اچھے سے نہیں آ پاتے تو دھونے سے سب اچھے سے صاف ہو جائیں گے تو آج میرے دونوں روم ہو جائیں گے اچھے سے کلین اس کے بعد میں ڈرائنگ روم اور کچن وغیرہ یہ سب بچیں گے تو بس ایسے یہ کیک کر کے دیرے دیرے مارکیٹ کا اور یہ کام بھی میں کرتی رہوں گی لیکن ہاں تھوڑا سا اب ایڈٹنگ کر رہی ہوں نا تو پیروں میں درد ہو رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے تھوڑا نہیں ہو رہا ہے مال اس بھی کیا تیل کی کیونکہ سارے دن یہ سب کرتے کرتے کام میں تھکان ہو گئی اوپر سے پھر مارکیٹ جانا پڑا اور کھانا بنانے کی بالکل بھی ہمت نہیں ہوئی تھی تو یہاں پہ مارکیٹ گئی تھی میں نے کہا چلیا ایسو آج دوسا بہت ٹائم سے کھایا نہیں ہے تو دوسا پارٹی کر لی ہے میں نے اور ایسو نے آج ایسو نے چاو ملی تھی میں نے دوسا کھایا تو آپ لوگ بھی کھا لیجئے اور یہ بیڑ پہ ہمیں کپڑے ڈال کے چلی گئی تھی کہیں پیچھے سے مطلب بارس نہ جب بھیگ جائیں گے سارے کپڑے سوک گئے تھے تو اس طریقے سے اب ان کو میں سب کو تیل لگا کے رکھوں گی اور پردے جو کمرے کے ان کو میں ٹانگوں گی کیونکہ کام ختم کرنے کے بعد مارکیٹ جانے میں اتنا ٹائم نہیں لگ پایا تھا کہ سب کو ٹانگ کر کے تب جاؤ نہیں تو ادھر لیٹ ہو جاتا اور ویسے بھی شام کو ایشو کی نا جو کلاس لیتی ہے ان لائن اس کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس لئے ٹائم سے ہی جانا تھا ٹیلر کو کپڑے وغیرہ دینا بہت سارا کام ہو گیا ہے کہتے نا ایک میری اکیلی جان اور ڈھیر سارے کام اس والی بات ہو رہی ہے اور سچی میں آج صبح کام کرتے سمیں ایسا لگ رہا تھا کہ گھر کو ہی سپٹ کر دوں کیونکہ مطلب کتنی ہم ساف سفائی کر لیتے ہیں لیکن جو زیادہ تر سمان جھا رکھا رہتا ہے تو لگتا نہیں اگر ہم سمان کو چینج کریں تھوڑا سا تب لگتا ہے کہ ہاں ہم نے مطلب کچھ ساف سفائی چینجنگ کی ہے تو مگر پھر یہ رات کا یہاں میرا دودھ ہے اس میں ایسو پی رہی ہے اپنی گرین ٹی اور اس کے بعد یہاں دیکھئے لڈو آپ سوچ رہوں گے دیدی چار چار لڈو کھائے گی تو چار نہیں کھانے والی ہو چار نہیں کھانے والی ہو لڈو ایک ہی کھاؤں گے لیکن پلیٹ میں ایسو رکھے چار لے کر کے آ گئی ہے لڈو کافی اچھے ہیں اور تیشٹی ہیں یہ لڈو بھاوی نے دیئے سریتا بھاوی نے جو بھاتنوت نے گئی تھی مامی جی تو وہ لڈو لے کر کے گئی تھی باٹنے کے لیے بھیلی جو گئی تھی تو لڈو کی گئی تھی اب جب دیکھئے میرا دونوں طرف سے ہی رشتہ تھا تو بھاوی نے آ کر کے ایک ٹیفن دیا ہے اس میں چار لڈو کیونکہ وہ ٹیفن بھاٹ کر کے آئی تھیں ٹیفن دکھاؤں گی میں آپ کو مطلب وہ جیسے وہاں پہ آئے تھے جو گاؤں کی سب لیڈیز جائیں تھیں تو اس میں چار لڈو رکھ کے ٹیفن میں تو وہ بھاٹ کے آتے ہیں ہمارے ہاں پہ زیادہ تر میرے مائکے میں بھی ایسی ہوتا ہے جو بھاتنوت نے آتی ہیں لڈکے کی جب شادی ہوتی ہے لڈکیوں کی میں تو نہیں کیونکہ پتا ہے لڈکی شادی میں تو پہلے سے ہی اتنا کھڑچا ہو جاتا ہے تو جب لڈکے کی شادی ہوتی ہے تو اس میں لڈو لے کے جائیں گے ویسے تو لڈکی شادی بھائی نا تو لڈکی خود ہی جو بھاتنوت نے جائے گی وہ ہی لے کے جاتی ہے لیکن ٹیفن نہیں لے کے جاتے برتن وغیرہ تو اس میں اور آج کل نا یہ سبھی جگہ مجھے لگتا ہے چل گیا ہے ہماری سائیڈ بھی یہاں پر بھی ہے اور سب لوگ پوچھ رہے کہاں گئے بھاتنوت نے تو بھاتنوت نے کیلئے گئے تھے مدینگر کے پاس زیادہ تر پتہ ہے سب کو بھاوی کی سسرال ان کے میں نے ہاؤس ٹور بھی دیا ہے آپ لوگوں کو اگر جس نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے کھانا پینہ ہمارا سب ہو گیا میرا ریشو کا دال بنائی تھی آج مسور کی دال بنائی ایشو نے روٹی میں نے بنائی کچن ساب وغیرہ سب ہو گئے یہ بس رات کا وہی تھا کہ بیٹھے ہیں ٹائم ہو رہا ہے سہی ساڑھے نو بجرے نو ساڑھے نو بجے مللہب وہ یہ دودھ وغیرہ پی لیتے ہیں پھر تھوڑا سا اپنا کام کروں گی یوٹیوب کا اور باقی کچھ ویڈیو وغیرہ ہیں میری فرینڈوں کی جو میں گاؤں جا کے نہیں دیکھ پاتی ہوں وہ دیکھوں گی اور گننو کا بڑے آنے والا ہے بہت جلدی سافٹ ویر اپ ڈیٹ بول رہا ہے یہ ایشو دوبارہ اس کا دیکھنا پڑے گا بار بار اس میں میسے جائے جا رہا ہے سافٹ ویر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کیونکہ فون بھی تو اس میں نیا نیا وہ مانگتا ہے اور گننو کا بڑے آنے والا ہے بہت جلدی تو گننو کے 24 اکٹوبر کا ہے مطلب 22 تاریخ کا بڑے ہے کتھا وغیرہ ہوگی گھر پہ تو اس دن تو میں نہیں پہنچ پاؤں گی گھر پہ ایسی کر لیں گے اور گننو کے گانے ہوں گے ہمارے ہاں پہ ایک اور ریواجے میں آپ کو وہ ساری ریواجے تو وہ تب ہی بتاؤں گی پہلے سے نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو دینی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے بہت ساری چوپنگ ہوئی ہے جو کہ میں آپ سب کو نہیں دکھا پائی ہوں کافی مارکیٹ کا ویڈیو نہیں بن پایا ہے میں پھر گاؤں چلی گئی تھی پیچھے سے ایسیو نے بہت ساری چوپنگ ہوئی سے کی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا پائی ہوں کافی ویڈیو نہیں بن پائی ہے لیکن ہاں سارے میں آپ کو سمان کی سب کپڑوں کی ویڈیو پاس میں یہاں پہ باقی کے سارے کپڑے گاؤں جا چکے ہیں کیونکہ گاڑی سے گئے تھے گیتہ تو اس لیے گاڑی سے چلے گئے میں جاؤں گی بس سے جاؤں گی تو میں نے زیادہ تر بیگ وغیرہ لگا کر کے سب گاؤں پہنچ گئے تھا آپ کو وہیں جا کر سب دکھاؤں گی بہت ساری سوپنگ ہوئی ہے سچی میں سوپنگ کرنے میں خاص کر کے شادی بہاکی جو کرتے ہیں بڑا دماغ خراب ہو جاتا ہے ایک ایک چیز کو دیکھ دیکھ کر کے چننا دیکھنا پرخنا اچھا بھی ہونا چاہیے دیکھئے اپنا بجٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہم ہیں چاہے جو بھی سوپنگ کرتے ہیں شادی کی سبی کو تو اس حساب سے بہت کچھ سو سمجھ کے شوپنگ کرنی پڑتی ہے تو وہی کپڑے آنے لکھیں اس کے کپڑے بچے ہیں اور ابھی کچھ بچوں کے کپڑے بچے ہیں وہ آنے رہ گئے اس کی شوپنگ کرنے کے لیے کل یا پرسوں میں جاؤں گی دیپاولی کی ساپ سفائی بھی گھر کی چل رہی ہے اور میرے پاس صرف چھے دن کا ٹائم ہے چھے دن میں مجھے سب کچھ کبر کرنا ہے پھر اس کے بعد گھر جانا پھر سورو ہو جائے گا پروگرام اس کے بعد چھے سات دن لگاتار چلتا رہے گا کبھی کچھ کبھی کچھ تو آپ لوگ کو ویڈیو بہت اچھا ملنے والا ہے اس کے لیے آپ کو جو نیو ہے چینل پہ سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور مجھے پتا چلا دیکھ بھات کی ویڈیو آپ لوگوں نے اتنی پسند کی اس کے لیے thank you so much اس کا مطلب سب کے پاس نوٹیفکیشن جاتی ہے آپ لوگ سرارتی ہو ویڈیو نہیں دیکھتے تو پلیز سپورٹ کیجئے اپنا پیار بنائے رکھئے گا اپنا اور فیملی کے دھیان رکھئے گا کل ملوں گی تب تک کے لیے bye bye and take care